تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشک کر رہے تھے سلطان خیاس علیدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا اس سے وہ مر گیا سلطان کو پتہ نہ چل سکا وہ عورت قاضی سلطان کی عدالت میں پہنچ گئی قاضی سراج علیدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے قاضی سراج علیدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا آپ کے خلاف شکایت آئی ہے فوراً عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی یہ حکم نامہ فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج علیدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدھی کے نیچے چھپا دیا پیادہ جب سلطان کے محل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچنا مشکل ہے یہ دیکھ کر پیادے نے اوچھی آواز میں آزان دینا شروع کر دی یہ وقت آزان سن کر سلطان نے حکم دیا آزان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے گرج کر پوچھا بے وقت آزان کیوں دے رہے تھے قاضی سراج علیدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے آپ فوراں میرے ساتھ عدالت چلیں پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا سلطان فوراں اٹھا ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے اور پھر فیصلہ سنایا گلتی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کھون کی دیت آئے گی ہاں اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال سے راضی کر لیا پھر قاضی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے قاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئی جی ہاں میں راضی ہو گئی عورت نے قاضی کو جواب دیا اب قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تحظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بیٹھایا سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج اللہ دین کو دیکھتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذرا سی بھی ریایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا قاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے گوڑا نکال کر سلطان خیاس اللہ دین کو دکھاتے ہوئے کہا اور اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا بے شک ہم دونوں کا امتحان تھا ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے عادل منصفین تھے اللہ تعالی ہم کو ایسے عادل جج اور نیک حکمران عطا فرمائے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ